اگر آپ نے ابھی تک دہ بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈ اس کا نوٹیفیکشن ملتا رہے لاسٹ یئر اپریل میں بروڈر ویو کے اپیسوڈ نمبر 369 میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ بنگلہ دیش کے اوپر پریشر آئے گا امریکہ کا دیکھیں امریکہ کو بی آف بنگال میں انفلیونس چاہیے ہم نے اسے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ان کو انفلیونس چاہیے اور اس کے لیے امریکنز چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرح بنگلہ دیش بھی ان کے ساتھ ہو اسپیشلی جب میانمار ایک اور بڑا امپورٹن ملک بی آف بنگال میں یہ جب چائنہ کی سائٹ بھی ہو چکے ہیں اور جب ساری لڑائی ہی سمندروں کی ہے نا کنٹینمنٹ آف چائنہ کے لیے جو سٹرٹیجی امریکنز نے بنائی ہے انڈو پیسیفک سٹرٹیجی ہے سمندروں کی لڑائی ہے چائنہ کو وہ سمندروں میں کنٹین کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو بنگلہ دیش کو بی آرائی سے الگ کروا کے امریکن کیمپ میں لانے کا سارا کا سارا منصوبہ تھا تو اس اپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش سے لف فور آل ملائز فور نن پولیسی مائٹ نوٹ ورک ان فیوچر اس کے بعد یو سی کہ کس طرح امریکہ نے سینکشنز لگائے ہیں اور دن بر دن بنگلہ دیش کے اوپر امریکن پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کے لیے آپ دیکھیں کہ چائنہ اور امریکہ کے بیچ نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے پہلے ان کے اوپر اتنے پریشر نہیں ہوتے تھے اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے انڈیا کی بھی کچھ یہی حالت ہے انڈیا کی بھی کچھ یہی حالت ہے انڈیا کو بھی لف فور آل اور ملائز فور نن والی جو پولیسی ہے نا وہ بھی انڈیا کے لے کر چل رہا ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے بھی لیکن فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ لف فور آل ملائز فور نن والی پولیسی چائنہ اور امریکہ کے بیچ میں رکھ کے چل رہا ہے انڈیا یہ پولیسی رشیا اور امریکہ کے بیچ اپلائے کر رہا ہے چند روز پہلے قوارڈ کے اجلاس میں انڈیا نے باقی کے قوارڈ سے ہٹ کے موقف اپنا رکھا یوکرین ایشو پہ حالانکہ ہیں قوارڈ میں لیکن قوارڈ سے ہٹ کے موقف رکھا انہوں نے یوکرین ایشو میں روس کی وجہ سے جس پہ امریکنز نے انڈیا کو ٹھیک تھاک سنائی تھی اور یاد دلایا تھا کہ میترو آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے کمیٹمنٹ کر رکھیے کہ ہمارے رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کو آپ سپورٹ کریں گے اسی لیے رشیا کے خلاف آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے لیکن اب یوکرین نے بھی ٹھیک تھاک دپردوس کیا ہے انڈیا کو بہت سارے لوگوں نے اس پہ جھان نہیں دیا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یوکرین نے پہلے امریکہ نے ٹھیک تھاک سنائی اب یوکرین انڈیا کو ٹھیک تھاک سنا رہا ہے اور ادھر رشیا پہلے سے ہی انڈیا کے قوارڈ کے اندر ہونے کی وجہ سے غصے میں ہیں انٹی امریکہ انٹی رشیا آلائنس ہیں نا قوارڈ تو وہ غصے میں ہیں یوکرین کے جو سفیر ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ بلکہ میں انڈیا نیوز پیپر کو ہی کوٹ کر دیتا ہوں ان کا ریفرنس دیتا ہوں انہوں نے ہندو لکھ رہا ہے کہ اس میں وہ یہ لکھ رہے ہیں اب ذرا لفظوں پہ غور کریے گا کتنا غصہ ہے ان کے یہ ذرا ورڈز آپ ملاحظہ کریں اب خود دیکھیں کہ کس قدر غصے سے ان کا دل ٹوٹا ہوا یوکرین والوں کا کہ یار ہمارے اندر جنگ چل رہی ہے اور ان کا ذرا آپ رویہ دیکھیں انڈیاں کا کس طرح کا رویہ ہے یہ خود کو ہمارے دوست بتاتے ہیں نورمل دنوں میں ہم آپ کے میتر ہیں لیکن جب کام پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھیں ان کا رویہ کس طرح کا ہے ذرا لفظ دیکھیں یوکرین کے سفیر کے وہ انڈیا میں کھڑے ہو کے انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ we are deeply dissatisfied with the indian position already 10 to 15 people are killed we are asking pleading for the strong voice of india in this case pm moody ji can address mr putin he can address our president this is not the time for protocol bound statements your officials said they are closely watching the situation this means nothing دیکھ رہے ہیں آپ words this means nothing آپ کچھ نہیں کر رہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں india کو کہ بھائی صاحب آپ تو quad میں ہے نا anti china anti russia alliance ہے جس کی سالانہ میٹنگ ابھی تقریبا ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے اور ہمارا ملک یوکرین اس میں ڈسکس ہوا تھا تو آپ اگر american اور west کے اتحادی ہیں ہماری طرح تو آپ چھپ کیوں ہیں بھائی کیوں چھپ ہیں کچھ کریں نہیں رہے صرف یہی کہہ رہے کہ we are closely watching the situation تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم ادھر بھی ہیں ہم ادھر بھی ہیں اب وہ ٹائم آتا جا رہا ہے کہ جہاں side لینی پڑ رہی ہے جہاں تک strategic interest کی بات ہے تو یہ ماننا پڑے گا اور ہم کئی بار کہہ بھی چکے ہیں کہ بنگلہ دیش کے strategic interest چین کے ساتھ ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جہاں پر چائنہ کی بات آتی ہے بنگلہ دیش چائنہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ جو love for all malaise for none policy ہے یہ general ہے چائنہ کی جہاں تک بات ہے تو مکمل طور پر وہ چائنہ کے interest کے ساتھ ہے اسی طرح اگر امریکہ کی اپنی interest کی بات آتی ہے خود ذاتی طور پر امریکہ تو انڈیا وہاں امریکہ کے ساتھ ہے بالکل لیکن مسئلہ وہاں آ رہا ہے ان ملکوں کو اس policy میں love for all malaise for none والی policy میں مسئلہ وہاں آ رہا ہے ان دونوں ملکوں کو کہ جہاں ان دونوں کیمپس کے یعنی چائنیز اور امریکن کیمپس کے جو دوسرے ملک ہیں نا ان کی جب بات آ رہی ہے نا ان کو منیج کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے مثال کے طور پر روس کے ساتھ تعلقات کی بات آ گئی یوکرین میں ایشو آ گیا وہاں پہ انڈیا پھنس گیا ہے روس کے خلاف وہ جا نہیں سکتے تو ان کے لیے یہ policy بدلنا بہت زیادہ مشکل ہے بنگلہ دیش سے زیادہ مشکل ہے ان کے لیے بکہ وہ جا نہیں سکتے رشیہ کے خلاف اینیہ اور رشیہ ایک powerful ملک ہے البتہ بنگلہ دیش ان کے لیے بھی دو جگہوں پر ایشو آ رہے ہیں ویسے یہ policy ان کی ہٹ رہی ہے ہمیشہ چائنہ کے خلاف وہ اس policy میں یوں ہیں کہ ہم ہمیشہ چائنہ کے ساتھ ہیں strategic interest میں لیکن اس کے علاوہ جو اس کیمپ کے دوسرے ملکیں وہاں پر ان کو کیا problem آ رہی ہیں میں ابھی explain کرتا ہوں ایک اس کی پاکستان policy ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا شیخ حسینہ کے دو آزار نو میں آنے سے لے کر 2016 میں بی آر آئے کے اندر جب بنگلہ دیش شامل ہوا ہے وہاں تک انتہائی tense قسم کی policy تھی آپ کو یاد ہوگا پاسٹ میں جماعت اسلامی کے بذرگ نیتا تھے ایجٹ کافی ان کو فانسی دی گئی تھی تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے relations کافی خراب ہو گئے تھے اور پھر آپ یاد کریں کہ diplomatically بھی کشمیر پر شیخ حسینہ نے کئی مرتبہ پرو انڈیا بیان دیا کہ وہ انڈیا کے narrative کو support کرتی ہیں لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ایک working relation ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی بھی قائم ہو چکے ہیں working relation tense ماحول سے بات آگے نکلی ہے اور working relations قائم ہوئے بیان بازی آپ کو پہلے کے مقابل میں کم سنائی دیتی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے کم سنائی دیتی ہے یہ سیاسی جو بیانات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں پہلے کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کے volume کم ہو گیا ہے کشمیر ایشو پہ عمران خان آپ دیکھیں کہ شیخ حسینہ سے بات کرتا ہوا آپ کو نظر آیا discuss کرتا نظر آیا کشمیر ایشو پہ آپ کو بنگلہ دیش کا اب کشمیر پہ موقف پہلے سے زیادہ cautious نظر آتا ہے یعنی وہ درہ دیکھ بال کے اس پر statement دیتے ہیں کیونکہ لداخ اور article 370 کی وجہ سے چائنا اور پاکستان کے انٹریسٹ وہاں پر ایک ہو گئے ہیں یہ بنگلہ دیش جانتا ہے تو بنگلہ دیش کی پاکستان policy مزید soft ہونی ہے اصل میں مزید soft ہونی ہے ایک کیمپ کا معاملہ ہے نا یہ جو چائنیز کیمپ ہے یہ اس کو دیکھ کے policies بنانی پڑتی ہیں دوسرا انڈیا policy جو ہے بنگلہ دیش کی انڈیا policy اس میں ایک یہ visible change نظر آئی ہے کہ انڈیا is not the man player right now اب وہ man player نہیں ہے پہلے وہ man player تھا ان کی sensitivities کو نظر میں رکھا جاتا تھا اب وہ جگہ چائنہ لے چکا ہے بنگلہ دیش میں البتہ انڈیا کے چائنہ کے ساتھ مستقل طور پر خراب relation بلکہ جنگی حالات کی وجہ سے جیسے جیسے آگے چل کر انڈیا چائنہ تعلقات اور بھی خراب ہوں گے کنفلکٹس ہوں گے border پر مزید clashes ہوں گے تو بنگلہ دیش کو بھی اسی چائنیز گروپ کے باقی ملکوں کی طرح اپنی انڈیا policy revise کرنی پڑے گی downgrade کرنے پڑے گے relations انڈیا کے ساتھ to maintain its good relations with its top military investment partner چائنہ چائنہ کے ساتھ اپنے relations ان کو اچھے رکھنے کے لیے انڈیا سے relations downgrade کرنے پڑے گے جب انڈیا اور چائنہ آپس میں conflict میں involved ہوں گے انڈیا اور چائنہ کے بیچ آگے چل کر love for all malice for none والی جو policy ہوگی وہ ویسے ہی fail ہوگی اسی طرح fail ہوگی جیسے آپ دیکھیں انڈیا کی policy رشیا اور امریکہ پر fail ہو جگی ہے نا کوئی سائیڈ نہیں لے رہا تو دونوں طرف سے آپ دیکھیں کہ ڈانٹ پڑا رہی ہے رشیانز بھی مو بنا کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کوارڈ میں چلے گئے ہیں امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے وہ بھی ڈانٹ رہے ہیں اور اب تو یکرین والے بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کی تو کوئی policy نہیں ہے جس میس نتنگ آپ دیکھیں نا ان کے جو سفیر کا کیا بیان آیا ہے کہ your officials are saying we are closely monitoring the situation but this means nothing یعنی آپ کی کچھ policy نہیں ہے یہ love for or malays for none والی policy آگے چل کر اور بھی زیادہ flop ثابت ہوگی کارامت ثابت نہیں ہوگی دیکھیں باقی کی دنیا کے ساتھ منگلہ دیش یہ اصول اپنا سکتا ہے اپنا بھی رہا ہے love for or malays for none والا لیکن جہاں پہ rivals کی بات آئے گی جہاں جہاں rivals کی بات آئے گی اب دیکھیں انڈیا اور چینہ rivals ہیں ان دونوں کے ساتھ love for or malays for none نہیں چل سکتی سائیڈ لینی پڑے گی آج نہیں تو کل ورنہ پھر آپ آپ دیکھیں انڈیا والا حساب ہوگا اب دیکھیں انڈیا اس سائیڈ پہ پہنچ گیا کہ سامنے ڈیر ڈینڈ ہے اب پتہ نہیں کدھر جانا ہے ادھر بھی نہیں جا سکتے ریشنز کے طرف ادھر بھی نہیں جا سکتے امریکنز کی طرف رائیورز کی جہاں بات آئے گی یہ policy فیل ہو جائے گی